اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں بہت سارے سوالات آج بھی آپ لوگوں کے ہماری نظروں کے سامنے آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ چند ایک کے جوابات آج دے دیں گے اور جو باقی سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے اگلی نشستوں میں اگلی مجلس میں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے وقت کے شروع ہونے سے پہلے آزان دے دی جائے ایسے مسئلے کے تعلق سے توصف صاحب نے سوال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہشاء کے نماز میں جبکہ نماز کا باقاعدہ وقت شروع ہوتا ہے وقت شروع ہونے سے ایک دو منٹ پہلے آزان دے دیں اور اس کے بعد نماز بھی پڑھ لیں تو ایسی صورت میں ہماری وہ نماز صحیح ہوگی یا پھر دوبارہ اس کو لوٹانا ضروری ہوگا دیکھیں آزان کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی وقت میں آپ کو آزان دینا ہے اور وہی سننا طریقہ ہے جو آزان وقت سے پہلے دے دی جاتی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے ابھی جب آپ نے وقت شروع ہونے کے پہلے آزان دی پھر بعد میں آپ نے وقت شروع ہونے کے بعد نماز پر لی ہے تو پھر آپ کی وہ جو نماز پڑھی گئی تھی وہ نماز صحیح ہوگی نماز درست ہوگی اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر آزان کو چھوڑنے کا یہ ایک جو سنت آپ نے چھوڑ دی ہے یہ سنت کے چھوڑنے کا وابال آپ پر آئے گا فیوچر میں آپ اچھی طرح یاد رکھیں اور اگر ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے وقت تک پہلے آزان دی تھی اور جماعت سے پہلے پہلے آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے تو وقت تک شروع ہونے کے پہلے آزان دی تھی تو اب دوبارہ آپ آزان کو لوٹا سکتے ہیں اور بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر نماز پڑھ لی ہے تو پھر لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یوٹیوب بائن نے چوہے کے تعلق سے سوال کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر چوہا ہمارے کپڑوں میں لگ گیا ہے ہمارے کپڑوں پر سے گزر گیا ہے تو ایسے صورت میں ہمارے وہ جو کپڑے جن پر چوہا گزر چکا ہے وہ پاک ہوں گے یا پھر ناپاک ہو جائے گے تو بھائی آپ کے وہ کپڑے پاک ہی رہیں گے ناپاک ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے اگلے کمنٹ کیا ہے ہمارے حماد صاحب نے سلام پیش کرتے ہیں وآلیکم السلام یہ کہتے ہیں کہ مختصہ میرے دل اور دماغ میں کفر کے بہت زیادہ خیالات آتے ہیں آپ کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظم کا ورد کریں خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایسے خیالات آپ کو ستائیں دوسری چیز نمازوں کی آپ کو پابندی کرنی ہے تیسری چیز جب بھی وہ خیالات آپ کو ڈسٹرپ کریں پریشان کریں تو آپ کو ان کو ویلو نہیں دینی ہے ان کو اگنور کر دینا ہے ان کو چھوڑ دینا ہے ان کو اہمیت آپ کو دینی نہیں ہے اگر آپ ان کو اہمیت دینا شروع کر دوگے تو آج اگر دن بھر میں دس مرتبہ خیالات آتے ہیں تو پھر آگے چل کر کے بس مرتبہ بھی اس کا اضافہ ہو سکتا ہے تو آپ ان کو ویلو بلکل نہ دیں فضل الرحیم صاحب نے سلام پیش کیا ہے دونوں بھی وقت میں ہاتھوں کو دھونا یہ سنت سے ثابت ہے اور اس کو کھانے کی برکت کا ذریعہ بھی بتلایا گیا ہے حدیث مبارکہ میں ہاتھ دھونے کا ذکر ہے اور ہاتھ گلے کرنے کا نہیں بہت سارے جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ ہاتھوں کو صرف اس طرح پانے میں ڈال لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں یہ نہیں باقاعدہ آپ کو ہاتھوں کو دھونا ہے کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد میں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کا اچھی طرح دھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر جو دست لگی ہوتی ہے جو گندگی لگی ہوتی ہے کوئی خراب چیز لگی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر آپ ان کی صفائی کا احتمام نہیں کرو گے تو وہ جو گندے کیمیکل ہیں وہ آپ کے پیٹ میں چلے جائیں گے وہ جراسم آپ کے اندر جائے گے اور آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھے ہوئے ہاتھوں کا دھونا ہے کھانے سے پہلے اور جب کھانا ہو جائے تو کھانا ہونے کے بعد میں بھی آپ کو ہاتھوں کو دھو لینا ہے اس کی ایک ساندر فکلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھوں کو نہیں دھویا کھانا کھائے آپ نے اور وہی جو کھانی کی جو ذرات تھے وہ آپ کے انگلیوں پر آپ کے ہاتھوں میں لگے ہوئے ہیں جو اس کے کھانے کے جتنے بھی چیزیں ہیں جس قسمہ کھانا آج کل لوگوں کی یہاں پر میسر ہے جانتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح اسپائیسی کھانے ہوتے ہیں اور ان کی جو پورے ہاتھ کے اوپر تری وغیرہ لگی ہوتی ہے اگر آپ ان کو دھوگی نہیں ان کی صفائی کا احتمام نہیں کرو گے تو ترہ ترہ کے اس کے اندر جراسیم آ کر وہاں پر بیٹھ جائیں گے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہاتھوں کو دھونا ہے دوسری چیز یہ کہ نظافت اور صفائی کا تخاظہ بھی یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلکل صاف اور کلین رکھیں تیسری یہ کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سنگریزوں اور گنگریوں سے ہاتھوں کو صاف کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ایسے ہی کیا ہے اس بات سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولے پھر اس کے بعد تولیہ ہے یا کوئی ٹیشو ہے یا کوئی کاغذ ہے اس سے بھی آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر سکتے ہیں بہرحال ہاتھوں کی صفائی ہونا ضروری ہے چاہے آپ پانی کے ذریعے کیجئے یا پھر ٹیشو وغیرہ کے ذریعے کیجئے یہ کرنا سنت مبارکہ کے دائرے میں ہی آتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کلین کرنا ہے بس اتنی بات یاد رکھیں گیمنگ صاحب نے سلام پیش کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا مسلم اسکول ٹیچر بن سکتے ہیں یا نہیں ہمارے یہاں پر جو کو ایڈوکیشن کا سسٹم ہے وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں میل ٹیچر ان دونوں کو لڑکوں کو تو پڑھا سکتا ہے لیکن لڑکیوں کو بھی ساتھ میں پڑھا سکتا ہے دیکھئے گیمنگ صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ لڑکوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام الگ الگ ہونا چاہیے یہ جو کو ایڈوکیشن سسٹم ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیہ اور بہت سارے پیچیدگیاں اور بہت سارے مخرب اخلاق چیزیں وجود میں آتی ہے مخلوق تعلیم کے نظام تعلیم میں جو نظام ہوتا ہے یہ بے شمار مفاسد کا منبع ہوتا ہے اس لئے ایسے سسٹم سے آپ کو بچنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ٹیچر ہی نہیں بن سکتا یا کوئی خاتون ٹیچر نہیں بن سکتی کوئی خاتون اگر ٹیچر بنے تو اس کو پرائیوٹی اس بات کی دینی چاہیے کہ میں ایسے اسکول میں پڑھا ہوں جہاں پر لیڈیس کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر لیڈیس کی کلاسیں ان کو اٹین کرنی پڑتی ہے ایسی وہاں پر آورٹی ٹیچر بن سکتی ہے اس لیے کے ساتھ کوئی میل اگر ٹیچر ہے تو وہ اس بات کا خیار رکھے اس بات کو پرائیوٹی دے کہ میں ایسے اسکول میں جاپ کروں ایسے اسکول میں پڑھا ہوں جہاں پر صرف لڑکے لوگ پڑتے ہیں وہاں پر لڑکیاں نہیں پڑتے ہیں اس بات کے پہلے ان کو کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسا اسکول یا کوئی ایسا ماحول میں اثر نہیں آتا ہے جہاں پر اس کو صرف لڑکے مل رہے ہیں وہاں پر لڑکیاں بھی ہیں تو ایسے شورت کے اندر اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں چونکہ جتنی لڑکیاں سامنے اس کے ہیں وہ سب کے سب نامحرم ہیں ان کو بینہ ضرورت دیکھنا یہ سب چیزیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے بد نگاہی سے اس کو بچنا ہے اور بینہ کسی ضرورت کے جو تعلیم چڑھ رہی ہے حساب سے تو باتچت کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا بیگر کسی ضرورت کے ان کو ان سے لڑکیوں سے بات نہیں کرنی ہے ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر وہ پڑھائی کرے گا تو پھر وہ اس کا پڑھانا بھی صحیح ہوگا اس کو جو تنخواہ ملے گی وہ تنخواہ لینا بھی اس کے لیے بالکل جائز ہے انور صاحب نے سلام پیش کیا ہے وعلیم السلام کہتے ہیں یہ ہیں کہ میرا یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ گدے میں پیشاب لگا ہوا تھا بعد میں وہ سک گیا کافی دن ہو گئے اس کے بعد اسی گدے پر دو تین بیڈشٹ بشی ہوئی تھی اگر اسی گدے پر گیلے کپڑے لے کر اگر بیٹ جائے تو کیا ہمارے وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے کپڑوں کے گیلے اور طریق سے وہ بیڈشٹ بھیگ گئی ہے انور بھائی دیکھئے یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت تو وہ جو نجاست جس کا تذکر آپ نے کیا ہے بیڈ کی اوپر جو پیشاب تھا اگر آپ کے کپڑے اتنے زیادہ گیلے ہیں کہ اس طریقے کی وجہ سے تینوں بیڈشٹ گیلی ہو گئی وہ طریقے نیچے تک پہنچ گئی جہاں پر پیشاب کا اثر تا وہاں تک پہنچ گئی پھر اس پیشاب کے اثرات چاہے اس کی اسمیل ہو یا پھر اس کے جو نشانہ تو کلر ہو یہ کلر یا اسمیل اگر ریڈن آپ کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں تب کہیں جا کر کہ آپ کے وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اگر ایسی بات نہیں ہے یعنی پیشاب کی اسمیل یا پھر اس کا کلر آپ کے کپڑوں میں نہیں آیا ہے تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے دوسری چیز آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارا وہ بیڈ جس کے اوپر آپ بیٹھ رہے ہیں گیرے کپڑوں کے ساتھ وہ آرڈی ناپاک ہو رکھا ہے تو وہاں پر آپ کو اس طرح بیٹھنا نہیں چاہیے جس کی وجہ سے آپ خود پریشانی کے اندر مبتلہ ہو جاؤ فیوچر میں چل کر آپ کو ترہ ترہ کے خیالات آنے لگی وسوسو اور وہموں کے شکارہ بن جائے اس طرح کام آپ کو ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے اسی طرح انور بھائی یہ کہتے ہیں کہ میرا دوسرا سوال ہے چھاپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ فیس میں جو دانے نکل آتے ہیں اگر ان کو پھوڑ دیا جائے اور اس سے خون رسنے لگے تو کیا وہ خون بھی ناپاک ہوگا افکرس وہ ناپاک ہی ہوگا ٹھیک ہے جو کھیل وغیرہ ہے یا پھر جو دانے بنے ہیں ان میں سے جو بلڈ نکلے گا یا اور کوئی چیز نکلے گی ظاہر سے بات ہیں وہ بہنے والی ہوگی اور جو چیز بہنے والی انسان کے بدن سے نکلتی ہے وہ خون ہو پیپ ہو یا کوئی اور چیز ہو وہ چیز ناپاک ہوتی ہے اگر وہ بہنے والی ہے تو پھر ناپاک ہے آپ کے کپڑے کے اندر لگ جاتی ہے اور ایک درہن سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے دھونے کا احتمام بھی آپ کو کرنا چاہیے اگلا سوال کیا ہے پٹے اویز صاحب نے کہتے یہ ہیں کہ موشے پیشاپ کے بعد پیشاپ کی نلی میں پیشاپ کے قطرے بچ جاتے ہیں جب تک میں اسے کھینچ کر کے باہر نہ نکالوں اور سات سے دس منٹ کے بعد شرمگاہ پر ٹیشو وغیرہ رکھ کر دو گھنٹے کے بعد پھر میں جب دیکھتا ہوں تو پھر موشے کو لگتا ہے کہ پیشاپ کے قطرے باہر نکل گئے ہیں کافی لمبا سوال انہوں نے تحریر کیا ہے وہ لاسٹ میں ان کے دو کچند جو سوالات بنتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی شورت میں میں شرعی معذور ہوں تو دیکھئے پٹیل اوے صاحب آپ شرعی معذور نہیں ہیں شرعی معذور اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے وقت میں اس پورے وقت میں اتنا بھی وقت نہ ملتا ہو جس نے وہ دو رکعت جس میں وہ اچھی طرح عضو کر کے اپنی جو دو رکعت یا چھا رکعت والی جو فرض ہے وہ فرض نماز ادا نہ کر سکتے اتنا وقت بھی اس کو نہ مل پاتا ہو وہ آدمی ہوتا ہے شرعی معذور اور آپ شرعی معذور نہیں ہیں ہاں آپ کو یہ پرابلم ہے کہ آپ کے پیشاپ کے قطریں مکمل طور پر خارج نہیں ہوتے یہ پریشانی ضرور ہے لیکن یہ پریشانی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ شرعی معذور ہوں تو آپ شرعی معذور نہیں ہیں آپ کو باقاعدہ ویسے نارمل لوگوں کے جیسے کام کرنا چاہیے دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ میں ایک ہی عضو سے عضو سے ایک ٹائم کی نماز پڑھ سکتا ہوں آپ سمجھ لیجئے کہ زہر کا وقت ہو چکا ہے یہاں پر آپ گئے واشرم سے فارغ ہو کر آئے اور جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہونا تھا وہ سے معاملہ ہو گئے آپ نے عضو کی نماز آپ نے پڑھی ٹھیک ہے زہر کی نماز آپ نے پڑھ لی پھر اس کے بعد جب تک آپ کا پیشاپ نہیں نکلتا ہے یا پیشاپ کے قطرے نہیں نکلتے ہیں جب تک آپ کا عضو توڑتا نہیں ہے تب تک چاہے جتنی چاہے اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کا پیشاپ کا قطرہ نکلا ہے اس کے بعد آپ کا عضو توڑ گیا ہے چاہے اسی وقت میں نکلے یا پھر آئندہ کی دو نمازوں کے وقت کے بعد میں نکلے تو یہاں پر آپ شریعی معذور نہیں ہے آپ کا عضو اس وقت توٹے گا جب آپ کے پیشاپ کے قطرے خارج ہوں گے ایک یوزر صاحب انہوں نے اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے صرف سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا گسل کرنے میں اگر سر میں تیل لگا ہوا ہو تو کیا ہر بار شیمپو کرنا ضروری ہے جی بالکل نہیں اگر آپ کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے یا پھر مہندی لگی ہے یا پھر کوئی بھی چیز لگی ہے تو ایک مرتبہ آپ اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح آپ نے دھو لیا ہے پانی آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے ایک ایک بال بھیگ گیا ہے تو آپ کا گسل مکمل ہو گیا ہے پھر شیمپو آپ لگائیں سابون لگائیں یہ آپ کی مرضی ضروری نہیں ہے ہنی کا دوسرا سوال یہ ہے کہتے ہیں کہ لیڈیز کو گسلے جنابت میں شرمگاہ کے اندر تک سابون سے دھونا چاہیے بلکل نہیں شرمگاہ کے باہر والا جو حصہ ہوتا ہے وہی دھونا ہے جو اندر والی جو جگہ ہوتی ہے نہ مرد کے لیے نہ کسی خاتون کے لیے دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے بس اتنی سوالات ان کے علاوہ اور جو کس سوالات باقی ہے تو آپ انتظار کیجئے اگلی نشستہ میں اگلی مجلس میں ان کے جوابات آپ تک ضرور پہنچ جائیں گے دعاوں کی درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ